دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں سائی فائی مووی ڈی ایس اس کہانے کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پرتفی دھیرے دھیرے کر کے مر رہی ہے کیونکہ وہاں پر پوپولیشن بہت زیادہ بڑھ جگی ہے اسی لئے سائنٹیسٹ دھرتی کو بچانے کیلئے نئے نئے طریقوں کی کھوج کر رہے ہیں اس کے کچھ ٹائم بعد ہمیں سپیس کے اندر ایک بہت بڑی سپیس شیپ کو دکھایا جاتا ہے جس کے سارے کرو میمبر کرائیو سلپ میں سو رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ چھے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کا کمانڈر بھی ہوتا ہے جس کا سین نام ہوتا ہے دراصل ان لوگوں کو یہاں پر ایک میسن ملا ہوتا ہے اور اسی میسن کے تحت یہ لوگ مارس کی طرف جا رہے ہیں اور جب یہ لوگ مارس تک پہنچ جاتے ہیں تب یہ سارے کے سارے کرائیو سلپ سے باہر آتے ہیں لیکن پورڈ سے باہر آنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی جس کا سین نام ہوتا ہے وہ کچھ عجیب طرح سے حرکت کر رہا ہے یعنی کہ وہ نہ تو کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور نہ اس کا کسی بھی چیز میں انٹرسٹ ہے تو اس وجہ سے باقی لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے یہاں پر کارلا نام کی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو اس سے اس کا حال چال پوچھتی ہے لیکن سی اس سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا بعد میں یہاں پر ٹیز نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بھی سی سے اس کا حال چال پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہارا بلوگ کیسا چل رہا ہے لیکن سی تو تب بھی نہیں بولتا بعد میں یہ سارے لوگ ڈیک پر آتے ہیں جہاں پر انہیں مارس کے اوربٹ میں ایک سفیر نظر آتا ہے جو بلیک لرکہ ہوتا ہے اور دراصل یہ سارے لوگ اسی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں تاکہ اس بلیک سفیر کے بارے میں پتا کرسکیں کھرہ بولتی ہے کہ ہمیں تو سفیر کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آرہا وہ تو نورمل پلانیٹ کی طرح ہے جو ایک بول کی طرح ہے لیکن یہاں پر کمانڈر سین بولتا ہے کہ ہمیں وہاں اندر جانا ہوگا اور پتا کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہمیں اسی میشن کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے بعد میں یہاں پر ایک وینس نام کے آدمی کا ہولوگرام آتا ہے دراصل ان لوگوں کو پلتھوی سے یہاں پر اسی نے بھیجا ہوتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ پلتھوی کے سارے لوگ تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ویس پیر کیسا ہے اسی لئے تم لوگ اس پیر پر جانے کی تیاری کرو بات میں سبھی لوگ اپنے اپنے کیبن میں چلے جاتے ہیں یہاں پر وینس کارلا سے بھی بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے تم پر ویشواس ہے مجھے پتا ہے کہ تم ہی اس میشن کو انجام دے سکتی ہو لیکن تبھی بات کرتے وقت کارلا کا کنیکشن ونس سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب یہ لوگ باہر آکر دیکھتے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا پرتھوی سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ جو سپیر ہے اس کی طرف سے بھی ایک بہت تیز روشنی آ رہی ہے ساتھی ساتھ کارلا کو اپنی موم کی آواز سنائی دیتی ہے اور جو یہاں پر سی نام کا آدمی ہوتا ہے اسے کچھ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہے ساتھی ساتھ اس سپیر سے ان کی طرف کچھ سگنل آتے ہیں اور بعد میں یہ لوگ اس سگنل کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان سگنل کا مطلب ہے ڈی ایس اور ڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے گوڈ تو یہ سارے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ باتے کہ آخر وہاں سے سگنل کون بھیج رہا ہے لیکن تبیہاں پر سی نام کا وی آدمی بھی آ جاتا ہے اور وی ان سبی کو بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھگوان ہے اور ہمیں اس کے پاس نہیں چاہنا چاہیے ہمیں اپنی سپیر سیپ کو واپس ارتھ پر لے جانا چاہیے اور بھگوان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا دینے کیلئے آ چکے ہیں اور اتنا بول کر سی وہاں سے چلا جاتا ہے کارلا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے لیکن سی وہاں پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے اور کارلا اسے سانت کرنے کی کوشش کرتی ہے بس سی ایک ہی بات بول رہا ہے کہ ہمیں پرتھیو پر واپس چلے جانا چاہیے بعد میں یہ سارے لوگ سپیر پر جانے کی تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں تبھی کارلا کے کانوں میں پھر سے آوازیں آتی ہیں اور وہ ان آوازوں سے بہت زیادہ پریسان ہو کر اپنے کیابین میں آ جاتی ہیں لیکن تبھی وہیں پر ٹیج نام کی لڑکی آتی ہے جو کارلا کو یہ بتاتی ہے کہ جو سی نام کا لڑکا ہے وہ مل نہیں رہا تو الف نام کا آدمی بولتا ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اسے مل کر ڈونڈتے ہیں تو کارلا بولتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں چلو میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں اور اسے ہم مل کر ڈونڈیں گے اور جب ٹیج اس سی نام کے آدمی کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ سی نے ایک چاکو کی مدد سے اپنے شریر کی اوپر بہت سارے نیسان بنا لیے ہیں ساتھی شاتھ وہ ٹیج کو پکڑ لیتا ہے اور ٹیج کو وہی پر مار دیتا ہے ٹیج کی چلانے کی آواز سن کر کارلا بھی وہیں پر آ جاتی ہے لیکن یہاں پر جو سی نام کا آدمی ہوتا ہے کارلا کو بھی پکڑ لیتا ہے اور کارلا کو بولنے لگتا ہے کہ ہمیں اس سپیسپ کو دردے کے اوپر لے جانا چاہیے تو کارلا سی کو بولتا ہے کہ پلیج سانت ہو جاؤ ہم تمہاری بات کو سنیں گے تب تک الف بھی یہیں پر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر سی بس ایک ہی بات بول رہا ہے کہ ہمیں بس گھر پر جانا چاہیے اور ساتھی بولتا ہے کہ ہمارا کمانڈر ہم سے کچھ چھپا رہا ہے اسے ان سب جیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کمانڈر سین آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر سی کو بولی مار دیتا ہے جس سے سی کی مرتب ہو جاتی ہے اور کارلا کی جان بڑی مسکل سے بچ پاتی ہے بعد میں یہاں پر کارلا کمانڈر سین سے پوچھتی ہے کہ آخر ویس پیئر کیا ہے تو کمانڈر سین بتاتا ہے کہ تم نے وانس سے سنا تھا اور میں اس پیئر کے بارے میں اب اور زیادہ ایکسپلین نہیں کرنے والا اور سین یہاں سے اپنے کیبین میں چلا جاتا ہے بعد میں یہ بچے ہوئے چار لوگ جلدی سے ڈیک پر آتے ہیں اور اپنی چھوٹی سی سپیس سیپ کو بلیک سپیئر کے اوپر اتار دیتے ہیں بعد میں یہ لوگ سپیئر کو پھر سے سکین کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سپیئر کے اوپر ایک عجیب درہ کا سٹرکچر ہے تب ہی وانس کا اولوگرام ان لوگوں کے سامنے آتا ہے جو بتاتا ہے کہ پرتوی کے اوپر بہت سارے سٹرکچر دیکھے گئے ہیں اور ویسے اس سٹرکچر یا سپیئر پر بھی ہیں اور پرتوی پر ایسے دس ہزار سٹرکچر ہیں اسی لئے تم جلدی سے اس سپیئر پر جاؤ اور پتا کرو کی آخر یہ ہے کیا ساتھی وانس یہاں پر کارلا کو بولتا ہے کہ اب اس میسن کو تم لیڈ کرنے والی ہو اور اتنا بول کر وانس وانس سے چلا جاتا ہے تو اب یہاں پر تین لوگ جن میں کارلا، الف اور شون یہ لوگ اس سپیئر پر اتر جاتے ہیں اور جو کوانٹر سین ہوتا ہے وہ اسی سپیس سپ میں رہتا ہے اور وہ ان تینوں کو لیڈ کر رہا ہے یہ تینوں جلدی سے اس سٹرکچر کے سامنے آ جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہوتا ہے جو کافی اچائی تک جا رہا تھا تب ہی ان لوگوں کے سامنے ایک گیٹ اوپن ہو جاتا ہے جس کے اندر سے بہت تیز روسنی آ رہی تھی اس کے اندر ان لوگوں کو ایک عورت نظر آتی ہے جو اپنی ہی لینگویز میں کچھ بول رہی تھی لیکن ان لوگوں کو وہ لینگویز سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان کی جو اے آئی ہوتی ہے جس کا میز نام ہوتا ہے وہ اس لینگویز کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے جس میں سامنے جو لڑکی نظر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پر کریئیٹر نے بھیجا ہے اور کریئیٹر نے انسانیت کو ایک وارننگ دی ہے کیونکہ دھرتی کے لوگ بہت ساری پروبلمز کو فیس کر رہے ہیں اور ہم بھی انہی پروبلمز کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس گیٹ کے دوسری طرف سارے دکھ ختم ہو جائیں گے اور اسی طرح کے گیٹ پرتفی کے اوپر بھی ہیں تم انہیں راستہ دکھاؤ گی تم اس گیٹ کے تھرو دوسری طرف جاؤ گی اور تمہیں دیکھ کر تمہاری دھرتی کے لوگ بھی دھرتی پر بنے گیٹ کے اندر جائیں گے اور جو گیٹ کے اندر سے جائیں گے وہ ہی بچ پائیں گے اور وہ لوگ ہی کریئیٹر کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ سارے کے سارے اس بلیک سپھیر میں سما جائیں گے اور جو اس گیٹ کے تھرو نہیں گزرے گا انہیں وہاں پر پنش کیا جائے گا تب ہی یہاں پر کارلا کو اس کی موم کا چہرہ نظر آتا ہے جو کارلا کو بولتی ہے کہ گیٹ کی طرف آؤ میں گیٹ کی دوسری طرف تمہارا انتظار کر رہی ہوں تب کارلا اس گیٹ کے دوسری طرف چلی جاتی ہے جہاں وہ ایک بہت بڑے سہر کو دیکھتی ہے یہاں پر اسے اپنی بیٹی بھی نظر آتی ہے اور کارلا اپنے بیٹی کو دیکھ کر خوص ہوتی ہے لیکن جب کارلا کو ہوس آتا ہے تب وہ اپنی سپیس سپ میں ہوتی ہے کارلا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تب ہی یہاں پر وانس کا ہولو برام آتا ہے اور وہ کارلا سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں پر گئی تھی ان گیٹ کے تھرو بھی گئی تھی تم نے وہاں پر کیا دیکھا مجھے بتاؤ تو کارلا بولتی ہے کہ میں نے وہاں پر بہت سارے گھر دیکھے تھے بہت بڑا سہر دیکھا تھا اور اس کے علاوہ کارلا کچھ نہیں بتاتی تو وانس بولتا ہے کہ تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے اور اتنا بول کر وانس چلا جاتا ہے تو کارلا یہاں پر پوچھتی ہے جو سون نام کا ایشٹرونوٹ ہمارے ساتھ میں گیا تھا وہ کہاں پر ہے تو کمانڈر سین بولتا ہے کہ اس ایشٹرونوٹ کا سوٹ فٹ گیا اور اسی وجہ سے وہ بیچرہ وہی پر مارا گیا کارلا کو تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ آخر ایک ایشٹرونوٹ کا سوٹ کیسے فٹ سکتا ہے بعد میں کمانڈر سین یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر اولف اور کارلا یہ دونوں ہوتے ہیں اولف کارلا کو ایک جگہ لے کر آتا ہے جہاں پر کیمرے نہیں ہوتے اور اولف سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تھا تب کارلا ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ میں نے وہاں پر میری موم کو دیکھا جو مجھے اس گیٹ کے تھوڑ بلا رہی تھی لیکن یہ چیز مجھے تھوڑی عجیب لگی بعد میں کارلا یہاں سے اس ایشٹرونوٹ کا سوٹ دیکھنے کیلئے چلی جاتی ہے جس کا سون نام تھا جس کا سوٹ سپیر کے اوپر فٹ چکا تھا تو وہاں دیکھتی ہے کہ اس کا سوٹ بلکل بھی فٹا ہوا نہیں ہے وہاں پر ایک گولی کا نیسان ہے تو کارلا سمجھ جاتی ہے کہ سون کا سوٹ نہیں فٹا بلکہ اسے مارا گیا تھا اسی لئے کارلا کو سکونے لگتا ہے کہ جیسے کمانڈر سین مجھے کچھ چھپا رہا ہے اسی لئے وہ کمانڈر سین کی کیبن میں جاتی ہے اور کمانڈر سین بھی یہ ہے سب کو سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ اپنے آدمی الف کو بھیج دیتا ہے لیکن تب تک وہاں پر کارلا ایک بندگ کو دیکھتی ہے ساتھ اسے کچھ فائل ملتی ہیں اور جب یہاں پر الف آتا ہے تب کارلا اس کی طرف گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تم ہو کون مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہاری فائل چیک کی ہے تم ایسٹرونوٹ نہیں ہو بلکہ تم ایک ہٹمین ہو تم نے بہت سارے سال آرمی کو دیئے ہیں تو یہاں پر الف بولتا ہے کہ یہاں تم نے صحیح کہا میں کوئی ایسٹرونوٹ نہیں ہوں بلکہ میں تو وہیں کام کرتا ہوں جو مجھے بولا جاتا ہے اگر کسی کو مارنے کے لئے بولا جاتا ہے تو وہ کامک کر دیتا ہوں تب کارلا یہاں پر الف کو لے کر کمانڈر شین کے پاس میں آتی ہے اور کمانڈر شین سے پوچھتی ہے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم چھپا کیا رہے ہو تب یہاں پر ونس کا بھی ہولوگرام آ جاتا ہے کارلا اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے ونس بولتا ہے کہ تم نے جو اس گیٹ کے پار دیکھا تھا وہ ایک سورگ ہے کارلا بولتا ہے کہ مجھے اس چیز پر بلکل بھی ویشواس نہیں ہے تو یہاں پر ونس بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر پرتفی کے سارے لوگ تمہیں فولو کر رہے ہیں جیسے تم گیٹ کی دوسری طرف گئی پرتفی کے بہت سارے لوگ ان گیٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں جو گیٹ پرتفی پر بنے ہوئے ہیں کارلا کے ہاتھ میں ابھی بھی گن ہوتی ہے اور کمانڈر سین اس گن کو چھیننے کے لیے آتا ہے تو ایک گولی یہاں پر کارلا کو لگ جاتی ہے لیکن کارلا یہاں پر کمانڈر سین کو بھی گولی مار دیتی ہے کارلا بہت جدہ گائل ہوئی ہوتی ہے تب یہاں پر علف بولتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنے دو اور وہ کارلا کو کیبن میں لے کر آتا ہے اور کارلا کی مدد کرتا ہے اور تھوڑی سی دیر بعد وانس کا ہلوگرام ایک بار پھر سے آتا ہے کارلا اس سے پھوچتی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تم مجھے سچ بتاؤ تو وانس بولتا ہے کہ وہ بگوان ہے اور دوسری طرف سورگ ہے تو کارلا بولتی ہے کہ یہ سب بگوانس بند کرو جو سچائی ہے مجھے وہ بتاؤ تو یہاں پر وانس سچائی بتاتا ہے کہ اس بھیر کو یہاں پر کریٹ کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم لوگوں نے تم لوگوں کو یہاں پر ویجا تاکہ تم لوگ یہ سب دیکھ کر لوگوں کو یہ بتا سکو کہ یہاں پر وگوان ہے اور گیٹ کے دوسری طرف جانے پر سورگ ملتا ہے اور اسی طرح کے ہزاروں سٹرکچر ہم نے پرتوی پر بنائے ہیں تاکہ لوگ تمہیں فولو کریں اور پرتوی پر جو موجود سٹرکچر ہیں جو گیٹ کی طرح دیکھتے ہیں لوگ ان کے آرپارچے لے جائیں اور بتاتا ہے کہ پرتوی پر 21 بلین کی پوپولیشن ہے اب کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں اتنے سارے لوگوں کا بلیدان تو کرنا ہی ہوگا اور بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے پرتوی پر 15 بلین لوگوں کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا ہے پرتوی پر اب کیول 6 بلین لوگ کی جندہ رہیں گے ساتھیں بتاتا ہے کہ ان 15 بلین میں تمہاری بیٹی اور تمہاری موم وہ بھی ماری گئی ہیں تو کارلا بولتی ہے کہ مجھے میری موم کی آواز کیوں سنائی دیتی تھی اور مجھے میری موم کا چہرہ کیوں دکھائی دیا تو وانس بولتا ہے کیونکہ ہم نے تمہارے دماغ کے اندرے ایک چپ لگائی ہوئی ہے اور جس کی مدد سے ہم تمہیں جو بھی دکھانا چاہیں وہ تمہیں دکھے گا اور اس مسن کے لیے ہم نے تمہیں پچھلے دو سالوں سے تیار کیا ہوا ہے تو یہاں پر کارلا سارے کہانے سمجھ جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ پورا مسن فیک تھا بس لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یعنی پوپولیشن کو کم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر جھوٹے میزن پر بھیجا گیا تاکہ لوگ ہماری بات پر یقین کریں اور اس گیٹ کے تھروں چلے جائیں اور گیٹ کے تھروں جانے پر ان لوگوں کی مردتی ہو جائے گی تب یہاں پر کارلا علف سے بولتی ہے کہ ہمیں پرتوی پر موجود سارے سٹرکچر کو قتم کرنے کے لیے اس سفیر کو بلاشٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کے پاس میں ایک بومب ہوتا ہے اور علف اس بومب کو لانے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن جو یہاں پر وانس ہوتا ہے وہاں بولتا ہے کہ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی تم کبھی پرتوی پر جندہ لوٹ کر نہیں آ پاؤگی اور وانس بتاتا ہے کہ ہم نے اس پوری سپیسٹیپ کے اندر بہت سارے بومب لگائے ہیں اور اگلے تیر منٹ کے اندر وہ بومب ہٹ جائیں گے ساتھ میں بولتا ہے کہ تم نے اپنا کھام بکو بھی نہیں بھایا کارلا کو غصہ آتا ہے اور وہ اس ہروگرام کو ہی توڑ دیتی ہے اب یہاں پر ویسپورٹ ہونے میں کیون کچھ ہی سیکنڈ بچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تب تک الف اس بومب کو لے آتا ہے اور یہ لوگ اپنی چھوٹی سپیسٹیپ کو اس پورے سپیسٹیپ سے الگ کر لیتے ہیں جسے باقی کا بچا ہوا سپیسٹیپ بلاشٹ ہو جاتا ہے اور ان کی چھوٹی سپیسٹیپ بچ جاتی ہے یہ لوگ اس سپیسٹیپ کو اور اس بومب کو لے کر واپس سے بلیک سپیر پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس بومب کی مدد سے اس پورے بلیک سپیر کو اڑانا چاہتے ہیں تب یہاں پر الف جلدی سے اس سپیسٹیپ سے باہر نکلتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور وہے کارلا سے بولتا ہے کہ اس خام کو کیوں میں یہ انجام دوں گا تم اپنی چھوٹی سپیسٹیپ لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور پرتھی پر لوٹ جاؤ کارلا اس چیز سے رونے لگتی ہے کہ آخر اس کا دوست اس کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے تو کارلا اس چھوٹی سپیسٹیپ کو لے کر بلیک سپیر کے اور وٹ سے باہر آ جاتی ہے اور جو الف ہے وہ اس سٹرکچر کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا ویسپورٹ کر دیتا ہے جس سے یہ پورا بلیک سپیر فٹ جاتا ہے یعنی کہ پرتھی کے اوپر جتنے بھی سٹرکچر ہیں وہ بھی سائد اب ختم ہو جائیں گے اور کارلا بھی یہاں سے پرتھی کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ کارلا کو پرتھی پر پہنچنے میں سات سال لگنے والے ہیں لیکن کارلا خوش ہے کہ اس نے پرتھی کے لوگوں کو ختم ہونے سے بچا لیا اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کہانی یہ پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کریں گے سائنس فکشن اور لیٹرسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ پھوس رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ